ایک بہت بڑے عالم اس حیث کا ایک ایسا نام کہ جن لوگوں نے شعوری طور پر دین کا مطالعہ صدی میں کیا وہ ان سے استفادہ کیے بغیر نہ رہ سکے علامہ یوسف قرضاوی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے یوسف قرضاوی صاحب سے کب آپ کا تعرف ہوا کیسے دیکھتے ہیں ان کی دینی ملی خدمات کو اور خود جو ایک جدوجہد انہوں نے کی اور جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے اس کے لیے قربانی بھی دی ان کو بھی اور ان کے خاندان کو بھی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا حجرت کے مراحل میں بھی وہ گزرے اور اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ایک طویل عمر ایک لمبا علمی فکری کام ہے اور ایک تاریخ ہے جو ان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئی یوسف قرضاوی صاحب کب تعرف ہوا کیا جذبات ہیں بڑی غیر معمولی شخصیت تھے میرا نہیں خیال کہ علم سے محبت رکھنے والا کوئی شخص بھی دنیا میں کہیں ان کی شخصیت سے غیر متعرف رہ گیا ہو جیسے ہی آپ دین کے علم کی طرف فرجو کرتے ہیں آپ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں اپنے زمانے کے علماء کو سمجھنا جاننا چاہتے ہیں جن شخصیات کی طرف آپ کی نگاہ پڑتی ہے یا پڑھنی چاہیے ان میں شاید وہ ممتاز ترین لوگوں میں سے تھے مجھے اس کا تعرف لاہور آنے کے بعد ہوا میں اپنے مدرسے کے زمانے میں ان سے متعرف نہیں ہو سکا لیکن جب میں یہاں آیا تو خاص طور پر مالنہ سید عبداللہ صاحب مودودی کے حلقے میں ان کی بعض تصنیفات پڑھی پڑھائی جاتی تھی یہیں مجھے بھی ان سے تعرف ہوا اور پھر میں نے ان کی بعض تصنیفات کی مرگ گردانی کی دیکھا انہیں ان کے فکر کو سمجھنے کی صحیح کی اس کے ساتھ پھر اس پوری روایت سے بھی متعرف ہونے کی سعادت حاصل ہوئی جو میرے نزدیک اس پچھلی دو صدیوں میں ہمارے ہاں پیدا ہوئی اور میں نے ایک موقع پر محرانہ وحید الدین خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ روایتی فکر اور مدرسہ فراہی کے درمیان برزخ کے مقام پر کھڑے ہیں میں ان کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں یعنی ایک تو ہمارا روایتی فکر ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں تینوں چیزیں ایک خاص اختلاط کے ساتھ سامنے آتی ہیں یعنی دین کی فکی روایت دین کی صوفی روایت اور دین کی سلفی روایت بہت سے علماء آپ کو صلفی روایت کے نقیب ملتے ہیں اور ایسا بھی ہے کہ صلفی روایت کے ساتھ کبھی صوفی روایت کا اختلاط بھی ہو جاتا ہے فکی روایت اور صوفی روایت بھی یعنی تینوں چیزیں بھی جمع ہو جاتی ہیں جیسے کہ شاہ علی اللہ کی شخصیت میں جمع ہو گئی تھی یعنی وہاں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ان تینوں سمندروں کو اپنے اندر اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سلفی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں فکی روایت کے لوگ بھی اور ایسی طرح صوفی روایت کے لوگ بھی تو ہماری روایت یا ہمارا روایتی علم وہ اپنا ظہور انہی چیزوں میں کرتا ہے اس میں بالخصوص فکی روایت اس بات کو بطور اصول اختیار کر چکی ہے کہ آپ کو کسی ایک امام کا مقلد ہو کر رہنا چاہیے آپ حنفی ہوں گے شافعی ہوں گے مالکی ہوں گے یا کسی بھی علمی روایت کو آپ اختیار کر لیں اور پھر اس کے ساتھ بابستہ رہیں اس کے حق میں ایک بڑا اچھا استدلال بھی ہے اور وہ یہ کہ جب آپ دین میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ بربنائے اصول ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رائے یہاں سے لیں ایک وہاں سے لیں اور اس طرح آپ اپنے اصولوں کو ہمہنگ رکھ سکیں اس میں لازمی طور پر یہ ہوگا کہ کہیں آپ ایک اصول کو اپنا لیں گے کہیں دوسرے کو اور اس طرح یہ کوئی اصولی موقف ہی نہیں ہوگا جو آپ دین کے بارے میں اختیار کریں گے بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اصول کو اس طرح سے تقید کے ساتھ نہیں لینا چاہیے بلکہ ایک اطلاقی شان کے ساتھ قبول کر کے تو آپ آئیمہ عربہ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نئے مسائل پیش آتے ہیں جن میں اس سے پہلے کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ برائے راست نصوص سے استضلال کیا جائے تو یہ مختلف نکتہ ہے نظر ہیں جو ہمارے ہاں آپ کو مل جائیں گے اہل علم میں وہ بہت بڑے لوگ جنہوں نے روایتی فکر کو یا روایتی علم کو ان تقیدات کے ساتھ قبول نہیں کیا جس طرح کہ مثلاً وہ آپ کو علماء دیوبند کے ہاں نظر آتے ہیں یا علماء بریلی کے ہاں نظر آتے ہیں یا جو ہماری روایت کے پرانے علماء حنفی شافعی ہیں قریب کے زمانے میں ان کے اندر نظر آتے ہیں انہوں نے ان تمام روایتوں کو اپنی روایت سمجھا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ نئی ضرورتوں نئے مسائل اور نئے حالات کے باب میں برائے راست اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کی طرف پرجو کیا جائے تاہم اسی شرط کے ساتھ یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود روایت سے کوئی بغاوت اختیار کر لیں اس میں بعض بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں مثلا مفتی محمد عبدہو ہے سید رشید رضا ہے شیخ غزالی ہیں ہمارے ہاں مالانا سید عبداللہ صاحب مودودی ہیں آپ ایک درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ سید سلمان ندوی بھی ہیں بعض اور اکابر کا نام بھی لیا جا سکتا ہے میں مالانا وحید الدین خان صاحب کو بھی اسی دائرے کے اہل علم میں بڑی شخصیت سمجھتا ہوں تو یہ مصر و شام میں بھی اور خود ہمارے ہاں بھی اس درجے کے اہل علم پیدا ہوئے ہیں یوسف کرزاوی صاحب بھی اسی زمرے کے بڑے علمہ میں سے تھے یعنی وہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سلفی فقہی روایت تھی جس میں کھڑے ہو کر دین کے سب معاملات کو دیکھتے تھے اور اس میں یہ کوشش کرتے تھے کہ روایت سے کسی طرح کا انحراف نہ ہو روایت سے براد یہاں علم کی روایت ہے اس کے بنیادی مقدمات سے کوئی انحراف نہ ہو ہر ہر معاملے کو آپ دوبارہ قرآن و سنت سے اخذ کرنے کی بجائے جو کچھ قابل اتمنان ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ دیکھیں کہ نئے معاملات کیا پیش آ رہے ہیں یا نئی ضرورتیں کیا ہیں یا نئے احوال کیا ہیں تو اس میں وہ اپنی رائے دیتے تھے اس طرح کی آرہ آپ کو ان سب بزرگوں کیا ملیں گی یعنی مارانا سید عبداللہ صاحب مودودی بھی کوئی بڑا بریادی یا اصولی اختلاف نہیں کرتے لیکن اس کے بابست بہت سے معاملات میں ان کا ذابعہ نظر سوچنے کا طریقہ انداز آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ جس جگہ اختلاف کی گنجائش اس پوری روایت کو سامنے رکھ کر پیدا کی جا سکتی ہے وہاں یہ بزرگی یا یہ علماء برائرہ راست ماخذ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور کیونکہ اللہ تعالی نے بڑی غیر معمولی صلاحیت ان کو دی تھی اور ان سب بزرگوں کو دی تھی تو اس لیے جہاں رجوع کرتے ہیں وہاں بڑی غیر معمولی چیزیں بعض اوقات دریافت کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب بزرگ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک برزخ کے مقام پر کھڑے ہیں یعنی جو اس وقت ہمارے دور میں چیلنج درپیش ہوا ہے دین کے علوم کی ریکنسٹرکشن کا اس کو اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا اور اس میں بھی بڑا غیر معمولی کنٹیبوشن ہے ان کا یعنی راستے کو ہمبار کیا انہوں نے اس کے بعد اگر آپ مدرسہ فراہی کے اقابر کے کام کو سامنے رکھیں اور امام فراہی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پھر ایک نئی دنیا بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو میری یہ تعبیر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ برزخ کے علماء ہیں اور اس لحاظ سے ہماری تاریخ کی بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں ہم سب کو ان کا آخری درجے میں احترام کرنا چاہیے جس طرح روایتی علماء ہمارے علماء ہیں یہ سب بھی ہمارے علماء ہیں اور یوسف کرزاوی ان میں بہت بڑے لوگوں میں سے تھے علامہ یوسف کرزاوی کا سانے ارتحال غام صاحب ہم نے آپ سے جانا آپ کے تاثرات کیا تھے